شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بیسک چیزیں ڈسکس کریں گے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ جب تب ہماری بیسک ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک ہم آگے چلنے سکتے ہیں نہ میں آپ کو آگے جانے دوں گا تو ہم آج ڈسکس کریں گے فرنیشنل کنویجن کے بارے میں جیلڈ کے بارے میں سلیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے فرنیشنل ایچسس کیا ہوتی ہے اس پہلے میں آتا ہوں فرنیشنل کنویجن فرنیشن کنویجن کتنا ہمارا مولز ریاکٹ ہو گئے ہیں اور کتنی مولز فیڈ میں تھی مطلب ہمارے کتنے ہوا فرنیشنل کنویجن فرنیشنل کنویجن مولز ریاکٹیو یہ ہوگی کہ مولز ریاکٹیوڈ مولز فیڈ اب آپ کو یہ فارمیلہ یاد ہونا چاہیے جب ہم بڑے نیمیریکل کریں گے فارمیلہ یوز ہوگا فرنیشنل کنویجن اوف ایتھائلین یا الکین ملوم کرنی پڑیں گے تو فرنیشنل کنویجن کا فارمیلہ کیا ہے یاد کر لیں مولز ریاکٹیوڈ اور مولز فیڈ کتنے مولز ریاکٹ ہو گئے ہیں اور کتنے مولز ہم نے دال لیں ایزا ریاکٹن کے طور پر یہ فارمیلہ ہے فرنیشنل کنویجن کا اس کے ریلیٹ ہمیں ایک ایجزمپل دیکھ لیتے ہیں ایک ریاکٹر ہے اس میں مولز جا رہے ہیں ایسو ٹو کے اوٹو کے اندر اندر جا رہے ہیں باہر آرہے ہیں ایسو ٹو کے مول اور اوٹو کے اپنے فرنیشنل کنویجن ایسو ٹو کی ملوم کرنی کیا فارمیلہ ہے مولز ریاکٹیوڈ اوور مولز فیڈ مولز ریاکٹ کس طرح کیے ہیں مطلب ریاکٹن مائنس پڑٹ ہو جائے گا سیمیٹی فائف مائنس سیمیٹی فائف اور نیچے مولز فیڈ کتنے ہوئے سیمیٹی فائف تو ہمارا کتنے آگے 0.53 مول کے ہوئے فریشنل کنویجن ہو گئے ہیں مولز آف ایسو ٹو اوٹو کا اس طرح پوچھے جائے تو مولز ریاکٹیوڈ اوٹو 25 مائنس 5 اوور مولز فیڈ ہمارے 0.8 آگے ہیں مولز آف فریشن کنویجن اوٹو اس طرح پتہ لگوا سکتے ہیں کہ یہ فریشن کنویجن کسی بھی چیز کے ہم کسی بھی ریاکٹن کی ہم اس طرح ہم پتہ کر سکتے ہیں اگلا جو ہمارا کوششن آتا ہے ییلڈ اینڈ سیلکٹیوڈی سیکنڈ تھرڈ پار اوپ مائی لیکچر ییلڈ سیلکٹیوڈی تیمس ییلڈ سیلکٹیوڈی آر یوز دیسکرائب دی ڈگری تو ڈیزائر ریچن پی ڈومینیٹس آب کمپیٹنگ سائی ڈیزائر چاہیے ڈگری دیکھنی ہوں پہ ہیلڈ سیلکٹیوڈی کانسیپٹ اپناتے ہیں پہلی دیفنیشن آگیے ییلڈ کیا ہوتا ہے ییلڈ کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ مولز آف ڈیزائر پڑیٹ فارمڈ اوڑ مولز دی اوڑ بین فارمڈ اوڑ دیر واز نو سائی ریچن این دی لیمیٹ ریچن ہیڈ ریچن کمپلیٹ جو ہمیں ڈیزائر چاہیے اوپر آجے نیچے کے آئے گا کہ مولز ان کے لکھنے جن میں کوئی سائی ریچن نہیں ہوا اور جو کمپلیٹ طور پر اپنا ریچن گیا کمپلیٹ کر چکا یہ فارمڈ یلد کا آگے جا کی یوز ہوگا یہاں بھی پرولم ایس نہیں ہے فارمیلہ آپ کو بیسکلی فارمیلہ اوپر آئیں گے اور مولز نیچے بن چکے ہیں جس سائی ریچن نہیں ہوا اور لیمیٹ ریچن کر چکے ہیں یہ فارمیلہ یاد کریں گے اس کا چیز جو ہماری ہے وہ selectivity کہ ہم نے selection کرنی ہے اس کا فارمیلہ یہ ہے کہ مولز desire product formed ہوگی ہیں اور جب مولز undesired product formed ہوئے وہ آدیں گے یہ ہمارا فارمیلہ ہے اور جب آپ کو selectivity کا فارمیلہ آنا چاہیے یہ دن آگے ہمارے نیمیرکل میں یوز ہوگا چوتھی چیز ہمارے لیکچر کی وہ ہے پہل ایکسیس میں جو ہے پہل پہل نے بات کی تھی پہل کنوڑ کتنے ہوئے اور ایکسیس میں کتنے ہیں یہ ہم نے فارمیلہ پتہ لگوانا ہو تو ہمارا فریشنل excess of a reactant is the ratio of the excess to the stoichi requirements mean to say that freshness excess of a is equal to number of moles of جو نے feed ki reactant minus number of moles stoichi me kتنے تھے over number of moles in stoichi me کتنے تھے ہمارا یہ فریشنل excess کا فارملا ہے دیفرنس یہی ہے کہ excess me اور conversion میں وہ convert کا فارملا تھا یہ excess میں کتنے ہمارے چیز ہمارے پاس رہ چکی ہے excess میں جو زیادہ رہ ہے چیز وہ ہماری یہ تھی اس کے لیٹ problem میرے پاس ہے وہ ہماری problem اس کے لیٹ بھی ہے کہ اب نیا طریقہ ہم سمجھیں گے limited ریاکٹن اس طریقے سے بھی ہم پتہ لگا سکتے بہت important ہے آسان ہے دھیان سے دیکھے گا اسے پرابلم سمجھیں کی پرابلم میں کیا رہا ہے کنسی ریاکشن سی ٹو ایس ٹو ریٹ کا رہا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ اور سی ٹو ایس سکس منا رہا ہے سپوس کیا ہے کہ ہمارے پاس 20 kmol per hour of acyclin ہے and 50 kmol per hour hydrogen ہے اور فید into the reactor فید ہو رہی ہے ریٹ میں جاری acyclin اور hydrogen کمپوشن بتا دی اس نے نمبر of mol جو ہیں بتا دی ہیں کھتا ہے which is the limit in reactor limit in reactor کون سا ہے what is the fractional excess of other reaction اب ہم اس کا جو ہے extent of reaction میں آپ کو پیچھلے lecture میں فارملا کھڑوا چکا ہوں extent of reaction is equal to number of moles that produce minus number of moles that rate over coefficient آپ کو یاد اگر میرے lecture پیچھے سنا ہو ہے نہیں سنا تو آپ وہاں جا کے پیل سنا لیں extent of reaction بات تو اس میں فارملا لگا دی ہم نے تو ہمارے پاس اس طرح پتہ لگوا سکتے c2 h2 is limited director آپ کو ویڈیو دیکھ نہیں پڑے گی میری پیچھل والی ویڈیو اگر fashion access ملوم کرنی ہو feed minus consume over consume a feed 50 feet to hydrogen ki ملوم تھی 20 minus 20 ہم کریں گے اگر اس کی کرنا ہے 40 minus 40 ہو جے گا 10 over 40 آگ 0.25 25 percent ہماری اس طرح fresh access of a آ چکی ہے تو اگر آپ نہیں آ رہی تو میرا اپ سن لیں وہاں سے سمجھ آ سکت ہے ملوم ملوم پھر ہمارے ملوم جو ہمارے پاس کیا ملوم 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 0 and the actual میں آپ کو بتایا تھا extent of reaction equilibrium process میں استعمال ہوگا اعتقدر کہ equilibrium amount of a mean to say that product اس نے دے دی 0.5 mole we can calculate the extent of a reaction تو ملوم کر سکتے ہیں اے کہ ہمیں اے کی product دے دی 0.5 اور اس نے nc ہمیں n a and b دیا ہو ہے مطلب 0.5 minus 2 دیا ہو ہے minus 2 اب ہمیں دیکھنا ہے vi coefیشنٹ تو کیا تھا reactant میں اے ایک ساتھ 2 coefیشنٹ ہے اور reactant میں تو minus 2 0.75 mole ہمارے پاس zeta آگیا تو ہم n a اور n b n c آسانی سے ملوم کر سکتے ہیں آپ پچھلی ویڈیو میری دیکھ لیجئے گا وہاں سے آپ کو سمجھ ساری آ جائے گی extent of reaction میں نے briefly describe اس میں briefly میں نے اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے جزا کرلا آج ہم نے سیکھا پانچ چیزیں آج ہم نے یہ پانچ چیزیں دیکھی آپ کو امید ہے سمجھ آگئی ہوگی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے comment section میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں جزا کرلا